بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن میں تین آدمیوں کا دشمن ہوں گا ایک تو اس کا جو میرا نام لے کر عہد کر کے پھر عہد توڑے دوسرے وہ شخص جو آزاد کو بیچے اور اس کی پوری قیمت کھائے دوسرے وہ شخص جو کسی سے پوری مزدورے لے پھر اس کی مزدوری نہ دے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ مرفوع روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو شراکت دار جب تک آپس میں خیانت نہیں کرتے میں ان کے درمیان تیسرا ہوتا ہوں تو جب ان میں سے کوئی ایک خیانت کرتا ہے تو میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں یعنی میری تائید و نسرت اور برکت وہاں سے اٹھ جاتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئی سنا جو شخص مسلمانوں کا غلہ کانے پینے کی چیزوں کو روکے رکے یعنی بوجود ضرورت کے فرخت نہ کرے اللہ تعالی اس پر قڑ اور تندستی کو مسلط فرما دیتے ہیں حضرت مقدام بین معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے اس سے بہتر کوئی کانا نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کہے اور اللہ کے پیعنبر حضرت دعود علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ذرہ بنا کر قایا کرتے تھے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ آدمی کچھ پرواہ نہ کرے گا حلال سے کمائے یا حرام سے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم کانے سے گو مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت مٹ جاتی ہے ملت جاتا ہے ملت جاتا ہے ملت جاتا ہے ملت جاتا ہے